بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے آج کی ہماری جو ویڈیو ہیں وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں کہ اس ویڈیو کا ٹاپک کچھ اس طرح کا ہے جس میں آپ کو بہت زیادہ نالج ملنے والا ہے جو لوگ صبح اٹھ کے نماز نہیں پڑھتے ان کے ساتھ آخر رات کو ہوتا کیا ہے ایسا وہ کیا کام کر دیتے ہیں ایسا کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ جس کی وجہ سے وہ صبح کو اٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں اس کا حوالہ ساتھ میں حدیث سے بھی نوں گی لیکن اس سے پہلے ہمیشہ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتی ہوتی ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو آل پہ کر دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ بہ آسانی میرے چینل کی ویڈیو کو واج کر سکیں ویڈیو کو پورا واج کیا کریں سمجھا کریں مسئلے کو لائک کمنٹ نہ بھی کریں شیئر لازمی کر دیا کریں نہ جانے آپ کے ایک شیئر سے کس کا بھلا ہو جائے تو چلتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے شیطان کا پشاب انسان کے کان میں آج تک آپ نے یہ بہت کم لوگوں سے سنا ہوگا یا کئی لوگوں نے سنا ہی نہیں ہوگا کہ انسان کے کان میں شیطان پشاب کر دیتا ہے یہ اس کا حوالہ میں آپ کو ساتھ میں عادی سے دیتی ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہاں فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کا ذکر کیا گیا کہ وہ صبح تک سوتا ہی رہتا ہے نماز کے لیے بھی نہیں اٹھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سعی بخاری اور مسلم کی یہ جو حدیث ہے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے یہ ایسا آدمی ہے جس کے کانوں میں شیطان پشاب کر دیتا ہے حدیث کا میں نے عربی نہیں پڑھی ہے کیونکہ وہ تھوڑا جڑ کے لکھی ہوئی ہے تو اس لیے میں نے چھوڑ دی یہ نہ ہو کہ ان سے غلطی ہو جائے ترجمہ میں نے پڑھ دیا ہے میں ایک بار پھر آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں کیا فرمایا ہے جو صبح تک سوتا ہی رہتا ہے اور نماز کے لیے نہیں اٹھتا ہے اس حدیث کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے یہ ایسا آدمی ہے جس کے کانوں میں شیطان پشاب کر جاتا ہے اور یہ صحیح بخاری اور مسلم میں آپ کو حدیث مل جائے گی میں نے آپ کو جو سنائی ہے وہ حصہ اول بکھرے موتی کا چوراسی نمبر پیج ہے اور پچانوے نمبر اس کا ٹاپک ہے اور یہ جو انہوں نے حدیث لی ہے وہ تاریخی جنات و شیاطین صفحہ تین سو پچاسی سے لی ہے وہاں پہ یہ لکھی ہوئی تھی وہاں سے انہوں نے اپنی جلد کے اندر جو کہ بکھرے موتی کی پہلی جلد ہے اس میں لکھی ہے کہ جو انسان صبح نماز کے لیے نہیں اٹھتا ہے وہ نماز نہیں پڑتا ہے اس کے ساتھ رات کو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس کے کانوں میں شیطان جو ہے وہ پشاب کر جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ صبح اٹھ کے نماز نہیں پڑتا ہے اور وہ اس کی نماز رہ جاتی ہے اور یہ کتنی بدبختی کی بات ہے کہ ہم صبح تلاوت نہ کر سکیں نماز نہ پڑ سکیں اللہ کے حضور سجدہ نہ دے سکیں تو ہماری زندگیوں کا کیا فائدہ ہماری زندگی بے مہنی ہے کیونکہ ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کو ہی راضی نہ کر سکیں تو ہماری زندگی کا نہ تو کوئی مقصد ہے اور نہ ہماری زندگی کا کوئی معنی ہے بے معنی زندگی ہم جی رہے ہیں اس لیے کوشش کیا کریں نمازوں کی پبندی کریں صبح صویرے جوں ہی فجر کی ازان ہو اٹھ کے نماز پڑھا کریں اللہ کے حضور سجدہ کیا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں تو انشاءاللہ آپ کے معاملات سارے بہترین ہو جائیں گے اور آپ کو انشاءاللہ برکتوں والا رزد بھی عطا ہوگا برکتوں والی زندگی بھی عطا ہوگی آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ نماز کی پبندی کی رمضان ہے ویسے بھی آپ سب نماز پڑھ ہی رہے ہوں گے سیری کے لیے جو اٹھتے ہیں تو نماز کی پبندی کی نیت فرمالیں اور ہمیشہ اس نیت پر قائم رہیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد انشاءاللہ عزواجل